ایک بزرگ نے فرمایا بیٹا انسان کے رزق میں رکاوٹ تین چیزوں کی وجہ سے آتی ہے آج کل بہت زیادہ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے اخراجات اس مہنگائی کے دور میں کیسے پورے کریں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے اور اس کی شادی ہو گئی لیکن حضلات سبھلنے کو نہیں آ رہے تھے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کسی رئیس آدمی کے گھر نوکری کر لیتا ہوں اس کی بیوی نے پہلے تو منع کیا لیکن پھر اپنے خاند کے بہت زیادہ اسرار کرنے کے بعد اس نے اس کو اجازت دے دی اور وہ شخص کافی دور ایک رئیس آدمی کے پاس چلا گیا اور ایک سال اس کے پاس نوکری کی اس کے بعد جب وہ اپنے مالک سے اجازت لے کر گھر لوٹنے لگا تو مالک نے اسے بہت زیادہ پیسے اونٹ اور بکریاں دیں یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد وہ شخص خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک درویش بزرگ کی جھوپڑی ہے تو اس نے سوچا کہ آج رات یہیں گزاری جائے درویش نے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیت کروں گا لیکن تمہیں مجھے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی تو وہ شخص نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی تو درویش نے کہا کہ تم مجھے ایک اپنا اونٹ دوگے اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس تو بہت زیادہ رقم ہیں اور جانور ہیں درویش نے کہا کہ میری نصیت یہ ہے کہ جب تم آسمان پر ایک کتار میں بہت زیادہ ستارے دیکھو تو اسی وقت ایک پہاڑی پر چلے جانا کیونکہ یہ وقت ہوگا جب سیلاب آئے گا اس شخص نے یہ سنا تو کہا یہ نصیت میرے کسی کام کی نہیں ہے لیکن بزرگ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں نصیت کی ہے اس لیے مجھے ایک اونٹ چاہیے اس کے بعد درویش نے کہا کہ ایک اور اونٹ کے بدلے میں تمہیں ایک اور نصیت کرتا ہوں کہ جب کسی کی آنکھوں میں تم اپنے لیے بہت زیادہ محبت یا بہت زیادہ نفرت دیکھو تو اس شخص سے بچنا کیونکہ وہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا وہ شخص نے پھر سے کہا کہ یہ بھی نصیت میرے کسی کام کی نہیں ہے لیکن اسے بزرگ کو اپنا ایک اور اونٹ دینا پڑا اس کے بعد اس بزرگ نے ایک تیسری نصیت کی اور کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کسی کو مارنا مت وہ شخص بزرگ کی باتیں سن کر سو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ایسے ہی بول رہا ہے صبح ہوئی تو وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس نے ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا تو رات کو سونے کے لیے لیٹا تو اس نے دیکھا کہ اسمان پر ستارے ایک لائن میں ہیں تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ سلاب آنے والا ہے لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور وہ شخص خود پہاڑی پر چڑ گیا جب صبح اس نے دیکھا تو پورا گاؤں سلاب میں ڈوب چکا تھا اس کے بعد اس شخص نے اپنا سفر دوبارہ جاری رکھا اور اگلے گاؤں میں جیسے ہی پہنچا ایک شخص اس کو ملا جو اس سے بے حد محبت سے ملا لیکن اس کی آنکھوں میں شیطانی تھی وہ شخص اس کو بہت پیار سے ملا اور اپنے گھر لے گیا اور کہا آج رات تم اور میں ہیں میں آپ کی خدمت کروں گا وہ شخص اتنے سارے اونٹ بکریاں اور پیسہ دیکھ کر لالج میں آ گیا تھا لیکن اس شخص کے ذہن میں فوراں سے اس وضور کی بات آ گئی اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ رات کو وہ شخص خنجر لے کر اس کے بستر کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن یہ پہلے ہی چوکس تھا اور اسے پکڑ لیا اور پینچائت کے حوالے کر دیا گیا اس کے بعد وہ شخص اپنے گاؤں پہنچ گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی چار پائی پر سوئی ہوئی ہے اور پاس ہی ایک عورت چار پائی پر لیٹی ہے اور ایک لڑکا سویا ہوا ہے جو کہ جوان ہے یہ دیکھ کر وہ شخص غصے میں آ گیا پہلے تو اس نے سوچا کہ ان کو مار دوں لیکن پھر اسے بزرگ کی بات یاد آئی اور اگلی صبح اسے گاؤں والوں سے پتا چلا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے